دوستو یہ ہے نوکری بھرتی فارم لاہور کولیج فور رومن یونیورسٹی کے لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے ڈیٹا انٹر کرنا ہے آپ نے اس کو کیسے فیل کر کے اپلائے کرنا ہے السلام علیکم دوستو لاہور کولیج فور رومن یونیورسٹی میں لیٹس بہت ساری جوبز آئی ہیں آج کی ویڈیو میں تمام جوبز اور ان کا اپلیکیشن فارم اس کو آپ نے فیل کیسے کرنا ہے تمام ریٹیلز شیئر کی جائیں گی دوستو ان جوبز کی لاسٹ ریٹ ہے چوبیس ستمبر دوہزار اکیس اور اشایہ ہوئی ہے ڈیلی ڈان کے نیوز پیپر میں دوستو اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ویکنسیز ہیں پہلی اسامی اس میں اسیسٹنٹ ٹریجر ہے بی پی ایس سیونٹین کی ہے اس کے بعد سینئر سب انجینئر بی پی ایس سکسٹین کی ہے اس کے بعد اگلی اسامی سٹور کیپر بی پی ایس فورٹین اس کے بعد اگلی اسامی لیکچر اسیسٹنٹ بی پی ایس نائن اس کے بعد نیب کاسید بی پی ایس ٹو کی جوبز ہیں جو پہلی اسامی ہے اس کے لئے عمر کی حد 21 سے 35 سال ہے اس کے بعد سینئر سب انجینئر کے لئے 25 سے 35 سال سٹور کیپر کے لئے 21 سے 35 سال لیکچر اسیسٹنٹ کے لئے 18 سے 30 سال نیب کاسید کے لئے 18 سے 30 سال عمر کی حد ہے باقی ڈیٹیلز بھی ہاں پہ گیون ہیں جیسے کہ اسیسٹنٹ ریجرر کے لئے آپ نے سی اے یا اے سی اے میں یا ایم بی اے کیا ہو تو اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح سینئر سب انجینئر کے لئے آپ نے ڈپلومہ کیا ہو سیول میں یا الیکٹریکل ٹیکنولوجی میں تو اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح سٹور کیپر کے لئے آپ نے گریجویشن کی ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں تو اپلائے کر سکتے ہیں لیکچر اسیسٹنٹ کے لئے آپ نے FSC یعنی کہ انٹرمیڈیٹ یا ایکولینٹ حاصل کی ہو تعلیم تو اپلائے کر سکتے ہیں نیپ کاسیت کے لئے لیٹریٹ یعنی کہ بس پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو اپلائے کر سکتے ہیں اب دوستو اپلائے کرنے کے لئے چاہیے اپلیکیشن فارم آپ نے یہاں پہ ڈاؤنڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا دوستو آپ نے سب سے پہلے ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہاں پہ اٹیج کرنی ہے پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ پوسٹ آپ نے اس ویکنسی کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ گریٹ کوئنسا کریڈ ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے لیکچر اسسٹینٹ بی پی اس نائن تو آپ یہاں پہ لکھیں گے لیکچر اسسٹینٹ یہاں پہ نائن لکھیں گے اسی طرح پھر دوستو یہ انسٹریکشنز ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے کہ آپ نے تمام تر انفرمیشن کو کمپلیٹ فیلپ کرنا ہے کوئی بھی آپ نے اس میں پورشن خالی نہیں چھوڑنا آپ نے تمام تر کالمز کو کمپلیٹ اور صفائی کے ساتھ فیلپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اٹیسٹیڈ فوٹو کوپیز آپ کی جتنی بھی ہے یعنی کہ تصدیق شدہ فوٹو کوپیز آپ کی ڈگریز کی سرٹیفیکیٹس کی وہ سب آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور اس کے بعد اگر ان سب میں سے کوئی بھی آپ سے مسٹریک ہوتی ہے آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں اس میں خانے یا آپ نے ڈاکومیٹس اٹیج نہیں کیا تو آپ کا اپلیکیشن فرم ریجیکٹ کر دیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیم اپنا پورا نام آپ نے لکھنا ہے بلوک لیٹرز بڑے حروف میں اس کے بعد فادر نیم اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد date of birth اپنی تحریکے پہ دائش یہاں پہ age اپنی عمر لکھنی ہے اس کے بعد religion اپنا مذہب nationality اپنی قومیت پاکستانی یا پھر آپ باہر کسی کنٹری سے ہو nationality اس کے بعد domicile اپنا domicile کا district اور صوبے کا نام آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد marital status یعنی کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد national identity card number لکھنا ہے id card number اس کے بعد address for correspondence یعنی وہ address آپ نے لکھنا ہے جس پہ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی ڈاک یا لیٹر ریسیف کر سکیں اس کے بعد permanent address اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد اپنا telephone number office کا جو phone number ہے وہ لکھنا ہے اگر نہیں available تو آپ نے na لکھتے نہ ہے resident اپنے رہائشگاہ کا number لکھنا ہے یہاں پہ اپنا mobile number لکھنا ہے اس کے بعد present occupation موجودہ پیشہ آپ کا کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد education آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوئے کہ آپ نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے آپ کی degrees آپ کی technical qualifications وہ سب آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے matrix سے شروع کرنا ہے اسی طرح انٹر اور پھر بیچلر اور sequence میں آگے جاتے جانا ہے تو examination پاس سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے آپ نے matrix ssc میں یا a level میں کی ہے اس کے بعد years attended from to کس date سے کس date تک آپ نے کی ہے اس کے بعد institute attended آپ نے اس institute کا نام لکھنا ہے اس کے بعد grade division آپ نے کس division میں وہ matrix پاس کی ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد max maximum اور obtain کل number کتنے تھے اور آپ نے حاصل کتنے کی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ main subjects matrix آپ نے science میں کی ہے bio میں یا computer science میں اسی طرح آپ نے یہاں پہ باقیوں کے لئے بھی انٹر کرنا ہے اس کے بعد employment record آپ نے جو ہے present post شروع کرنا ہے یہاں پہ لکھنی ہے جتنی بھی آپ کے experience ہے سب سے پہلے post held آپ نے کس vacancy پہ کام کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ grade کس grade پہ اس کے بعد place of posting آپ نے کہاں پہ کس شہر میں آپ کی posting تھی وہ لکھنا ہے اس کے بعد dates from to کس date سے کس date تک آپ نے کام کیا ہے salary per month آپ کی کتنی تھی اور اس کے بعد description of work duties آپ کا وہاں پہ کام کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ list of certificates attached آپ نے جو جو photocopies جو جو documents attached کیے ہیں وہ سب آپ نے یہاں پہ لکھتے جانا ہے اس کے بعد under taken ہے کہ آپ نے جو بھی information انٹر کی ہے بالکل صحیح ہے correct ہے اگر کوئی غلط information ثابت ہوتی ہے تو آپ اس کے ذموار ہوں گے تو اس کے بعد یہاں پہ دوستو آپ نے date لکھنی ہے اور یہاں پہ signature کرنے ہیں اس کے بعد یہ no objection certificate ہے ان کے لئے جو کہ already government employee ہے تو ان کے لئے ہے یہ portion اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے paste original bank چالان ہے آپ نے جو 500 روپے کی فیز جمع کروانی ہے original bank چالان آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ attach کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ اسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں so do subscribe the channel and stay updated thank you